خیبر پختنخواہ میں اس وقت درجن بر ایسے ادارے ہیں جو سفید ہاتھی بنی ہوئے ہیں سبائی اور قومی خزانے سے ماہانہ لاکھوں روپے کی تنخواہیں اور مرات تو لے رہے ہیں لیکن کام نہیں کر رہے ہیں ان اداروں میں ایک ہے خیبر پختنخواہ اربن موبیلٹی آتارٹی اگر کوئی پشاور شہر میں داخل ہونا چاہے تو چمکنی کے مقام پر جو بی ارٹی کا پہلا سٹینڈ ہے وہاں پر ایک گول سا دفتر ہے جس کی اوپر لکھا ہے کپوما خیبر پختنخواہ اربن موبیلٹی آتارٹی اور وہاں پر درجن بر اس ادارے کے ملاجمین کام کر رہے ہیں دوہزار سولہ میں اس قانون قانون کے تحت اس ادارے آتارٹی کو قائم کیا گیا تھا اس کا بنیادی مقصد بڑے شہروں میں جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانا تھا اور نئے ڈیزائن متعارف کرنا نا تھا آٹھ سالوں کی دوران یہ ادارہ ایک بھی ڈیزائن ہی نہ متعارف کرا سکا اور نہیں انہوں نے کوئی خاص کم بھی بنائی اس وقت محکمہ ٹرانسپورٹ کے زیر احتمام چلنے والی جو ٹرانسپشاور ہے جو بی آر ٹی پشاور نامی ایک ادارہ چلا رہی ہے اور اس بی آر ٹی پشاور جو اس کے مطالب بتایا جاتا ہے محکمہ خزانہ نے اس کی تصدیق بھی کیے کہ یکم جولائی سے اس کی جو کرایا ہے اور اس میں فیس ٹاپ پانچ سے دس روپے تک کا اضافہ کیا جائے گا بنیادی طور پر یہ تجویز کپوما کیلئے ہے کیونکہ کپوما کو گزشتہ چھ مہینوں سے تنخواہیں اس لئے نہیں دی جاری کیونکہ اس کا کام نہیں اور محکمہ خزانہ کے ایک افسر نے اس بات کی تصدیق کیے کہ ہم نے حکومت کو بتایا کہ اس ادارے کو ختم کیا جانا چاہیے تو اسی وجہ سے اس وقت بی آر ٹی کی جو کھرائیوں میں اضافہ ہوگا وہ براہراس کپوما کے کاتے میں چلا جائے گا اور وہاں پر ان کی تنخواہوں اور مرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا یہ ادارہ جب قائم کیا گیا تھا تو نہیں تو اس ادارے میں اس کے مطالق یہ بھی بتایا جو محکمہ خزانہ نے بھی تذیر کیے کہ اس میں برتی پر جو میرٹ پر ہے وہ ملازمین برتی کی گئے تھے فقاس صالحینہ میں ایک بندہ تھا جو برتی ہوا اور پھر اس کی گریڈ نائن تک پروموشن بھی ہو گئی اور حیران کن بات یہ ہے کہ اسے خود سرپلس پول میں بھیجا گیا ہے کہ حکومت تیرے کہ ہم اس کی ضرورت نہیں اس کی کسی اور محکمے میں کپا دیا جائے یہ ادارہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ اس کی مہانہ لگت ساٹھ لاکھ روپے کپوما خیبر پکنخواہ اربن موبیلٹی اتارٹی کام کا نکاج کا صرف دشمن سرکاری خزانے کے اناج کا